پاکستان کا بلہ جب چلتا ہے تو مارجن اتنا ہی ہوتا ہے اور یہ مارجن اس وقت یہی دکھائی دے رہے رہیم یارخان سے جیسے آپ نے مجھے بھی اپ ڈیٹ کیا کیونکہ میں آپ کے ساتھ بیپر پہ ہوں ایک سو تیرہ کے نتائج تو میرے سامنے آئے تھے ایک سو بیس کے مطابق پچیس ہزار سے زائد ووٹ لے لی ہیں فواد احمد فواد نے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ کافی لیڈ سے آگے جا رہے ہیں کافی تیزی سے آگے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے ہم نتائج یہاں پر سنا رہے ہیں لوگ یہاں پر تالیاں بجا رہے ہیں اور اپنی ویڈنگ کینڈیٹ کے لیے جوش و خروش بھی دکھا رہے ہیں اوورال یہاں پر جو ہے سچویشن کافی زیادہ جو ہے تو جوش ہے اور کیونکہ ایک سو بیس کا نتیجہ آگیا اس کا مطلب ہے کہ عمران اب تیرہ پولنگ سٹیشن رہے گئے ہیں اور تیرہ پولنگ سٹیشن سے بارہ ہزار سے زائد ووٹ جو ہیں وہ تیر کے ہیں اور فواز احمد فواز اس وقت پچیس ہزار ووڈ لے کے جا رہے ہیں مطلب ہے کہ کافی بڑا مارجن ہے اور یہ مارجن جو ہے کافی مشکل سے پور ہو سکتا ہے لیکن ابھی بھی تیرہ پولنگ سٹیشن کا نتائج جہاں پر باقی ہیں لوگوں میں جوش و خروش بڑھتا جا رہا ہے کینڈیٹ جہاں جو وننگ کینڈیٹ ہیں ان کو بھی انتظار ہے کہ کس طریقے سے فائنل ریزرٹ ان کے پاس آئیں اور وہ وننگ سپیس کریں اور یہاں پر لوگ بڑے چارج ہیں یہ الکا خاص طور پر مقدوم فیملی کا حلقہ ہے اور ہمیشہ سے یہاں پر کہلاتا بھی مقدوم فیملی کا ہے تو اس وقت پہلے سے مقدوم فیملی کی مقدوم خسرو بختیار اور ان کے بھائی کی یہاں پر پہلے سے دو سیٹیں ان کے پاس موجود ہیں اور یہ سیٹ بھی مقدوم فیملی کے ہی حصے میں آتی دکھائی دے رہی ہیں اس کا مطلب چاروں کھانے چٹ کرنے والے ہیں مقدوم فیملی یہاں پر اور تینوں سیٹس ان کے حصے میں آنے والی ہیں اس کے بعد یہاں پر اس وقت بھی جو ہے جوشو خروش کافی زیادہ ہے اس وقت بھی میں میاں والی کرویشیا میں مقدوم ہاؤس میں موجود ہوں جہاں پر لوگ کا ایک بڑی تعداد یہاں پر آ رہی ہے اور جیسے جیسے نتائج سن رہے ہیں لوگ اپنے گھروں سے آ رہے ہیں تاکہ فواز احمد فواز کو جا کر وہ خود مبارک دیں اور وہ ویننگ جو مومنٹس ہیں یا پل ہیں ان کو دیکھیں کہ کس طریقے سے خوشی میں اپنے کینڈیٹس کو وہ دیکھ سکتے ہیں اور اسی وجہ سے یہاں پر تانتہ بندہ ہوا ہے کرسیاں فل ہیں شو جو ہے وہ فل ہو چکا ہے ہاؤس فل ہو چکا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ باقی تیرہ پولنگ سٹیشن کے نتائج کیا کہتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہیں لوگ بہت زیادہ چارج ہیں اور سرائی کی جھومر مارنے کے لئے ہیں یہاں پر جو ہے پوری ایک سیٹنگ بنا لی گئی ہے میرے خیال میں یہاں پر پیچھے سے آوازیں بھی آ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جھومر ڈالا جائے گا شاید ابھی اگر ڈالے تو وہ بھی میں دکھاؤں گا اوورال یہاں پر جو ہے لوگ کو کافی زیادہ خوشی ہے لوگ سن رہے ہیں جیسے جیسے روئی پر خبر نشر ہو رہی ہے ویسے ویسے یہاں تک لوگ آ رہے ہیں اور یہاں پر آ کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور اس ویسے یہاں پر جو ہے اپنے کینڈیٹس کو بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کینڈیٹس بھی یہاں پر موجود ہیں ووٹر بھی یہاں پر موجود ہیں جوش و ولولا بھی ہے لیکن انتظار ہے صرف و صرف تیرہ ان پولنگ سٹیشن کے نتائج کا جو کب رہ گئے ہیں اور اس کے باہت شاہ یہاں پر بڑا جشن بھی دیکھنے کو ملے جی تو میرا خیال ہے جو لیڈ ہے جو مارجن ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے ساڑھے بارہ ہزار کا تو ابھی مارجن ہے تیرہ پولنگ سٹیشنز باقی ہیں میرا خیال ہے مشکل ہوگا پاکسن پیبرز پارٹی کا امیدوار مخلوم حسن کے لیے کم بیک کرنا تو کیا کہیں گے دو منسٹریاں آلیڈی گھر میں موجود ہیں کیا تیسری منسٹری بھی آنے کے چانسز ہیں اگر جیت جاتے ہیں تو دیکھیں تیسری سیٹ تو آنے کے پورے چانسز دکھائی دے رہے ہیں یہ تو اب تحریک انصاف کی حکومت یا وزیر اعلیٰ فیصلہ کریں گے کہ وزارت بھی تیسری یہاں پہ دی جائے گی لیکن اوورال یہاں پر جوشک روش کافی زیادہ ہے اور پورا اعتماد دکھائی دے رہے ہیں فواز احمد فواز خود بھی بہت زیادہ پورا اعتماد دکھائی دے رہے ہیں شاید انہیں وزارت بھی مل جائے لیکن یہ بات کی باتیں ہیں ابھی عمران ہم صرف بات کر رہے ہیں فواز احمد فواز کی جیتنے کی جو کہ نظر بھی آ رہا ہے جو کہ ایک بڑا مارجن ہے اور اس وقت جو ہے اس مارجن کو دیگر کینڈیٹس کے لیے پور کرنا ایک بہت بڑا ناممکی impossible challenge ہے اور وہ challenge جو ہے وہ ان تک پہنچ گیا ہے لیکن مارجن جو ہے وہ اس وقت بھی ہاتھ میں ہے تحریک انصاف کا بلہ جو ہے اس نے دھوم مچا دی ہے اور اس وقت جو ہے میاں والی کریشیاں میں ایک بار جنرل الیکشن کے بعد بلے نے اپنی دھوم مچائی ہے اور ابھی تک جو ہے جو ریزلٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں expected winning candidate جو ہے وہ فواز احمد فواز ہے اور ان کے لیے کیونکہ ان کا ایک بڑا مارجن دکھائی دے رہا ہے پچیس ہزار سے زائد وہ ووٹ لے چکے ہیں اور ان کے جو مدے مقابل candidate ہے ان کے پاس ابھی تک بارہ ہزار سے زائد ووٹ لے چکے ہیں تو اس کا مطلب ایک بڑا مارجن ہے اس کو فل کرنا ایک عام بات نہیں ہے جا سکتا ہے کہ تیرہ پولنگ سٹیشن جن کے دور دراز علاقوں میں جو پولنگ سٹیشن ہیں ان کے نتائج آنے کے بعد فواز احمد فواز کے ووٹ بھی آگے مزید بڑھیں گے اور وہ دیگر candidate کے بھی ووٹ بنے گے لیکن ان کے ساتھ ساتھ فواز احمد فواز بھی اپنے جو ووٹ ہیں وہ پلاس کرتے جائیں گے تو یہ مارجن کام ہونے والا نہیں ہے بڑا مشکل ہے دیگر candidate کے لیے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ باقی تیرہ جو پولنگ سٹیشن ہیں ان کے نتائج آنے کے بعد یہاں پر کیا صورتی حال ہوتی ہے اور کتنے بڑے مارجن سے تحریک انصاف کے candidate فواز احمد فواز جو مارکے کو اپنے نام کرتے ہیں اوورال لوگ جو ہیں میرے پیچھے کافی جب میں ٹھہرا تھا شاید ایک اکا دکا لوگ تھے آپ جیسے جیسے ہم کافی دیر سے گفتگو کر رہے ہیں تو لوگ کا اکتانتہ بنتا جا رہا ہے یہاں پر لوگ جو ہیں چارج ہیں پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں موسم تو تھنڈا ہے لیکن جو انوارمنٹ ہے سیاستی گیمہ گیمی جو ہے اس میں گرمہ گرمی جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے آج سارا دن آج ریپورٹنگ کرتے رہے سارے معاملات آپ نے دیکھے تو اس حالے سے کہیے گا روحی نے جو کوریج کی ہے ذمہ درانہ صحافت کا جو ثبوت دیا ہے اس کو جو میاں والی کے جو عوام ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں میاں والی کریشیاں یا رحیم یا خانگ یا جنوبی پنجاب کا بسرائی کی خطہ وہ روحی کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے تمام امران جتنے بھی نتائج سے ہم تذدیق کے ساتھ دیتے رہے اور تذدیق کے ساتھ فارم فورٹی فائب کے ساتھ دیتے رہے بغیر کسی اس چیز کے کہ ہم ہمارے پاس ثبوت نہیں ہیں ہمارے پاس ثبوت بھی تھے اور ثبوت کے ساتھ ہم نے ریزائلٹ ارناؤنس کی ہے ابھی بھی ہمارے پاس جتنے بھی نتائج آ رہے ہیں وہ ہم ثبوت کے ساتھ دے رہے ہیں اور اس وعہ سے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ابھی مجھے فون پر بات کرتے ہوئے کئی لوگ دکھائے دیئے ان کے گھروں میں سکرین شہ رہی ہے روحی اور روحی کے اوپر دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچ رہے ہیں لوگوں کو کافی اعتماد ہے اس چینل کے اوپر کیونکہ اس کے نتائج جو ہیں وہ تصدیق کے ساتھ ہوتے ہیں ایک بڑی ریپورٹنگ ٹیم ایک بڑے ڈی ایس این جی اور لائف سورس کا جو نیٹورک ہے آج اس نے ثابت کیا کہ کس طریقے سے ریپورٹنگ ہوتی ہے اور کس طریقے سے ذمہ دارانا صحافت ہوتی ہے ہم پانچ بجے ہمارے کرافی سارے کارسپونڈنٹ تھے میرے سمیت جو کہ ہم پولنگ ختم ہونے کے دوران سے لے کر ووٹنگ کی گنتی تک ہم پولنگ سٹیشنز کے اندر تک رہے اور ہم میں جو مختلف دارے تھے بنتر محسن الملک آپ صورتحال پر نگاہ رکھئے ہم مزید بھی آپ سے اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے